شاہر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کے یومی ویلازت کے سلسلے میں سن بوائی سکاؤٹ ایسوسیشن کے دیر اتما ملستان اسکاؤٹ سٹیننگ سینٹر گلچن اقبال کراچی پر آلسین پرائیوٹ اسکولز اینکالوجز ایسوسیشن کے تاؤن سے شاہن ریلی منقضوی جس میں بارہ سوزائز شاہن اسکاؤٹ سے شرکت کی مہمان خصوصی رافیہ جاویز ریجسٹار پرائیوٹ انسٹیوشن حکومت سنتھی ریلی کی افتتائی تقریب سے خطاب کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ شاہر مشرق علامہ اقبال نے شاہین اور خودی کو اپنی شاہری کا مرکز بنایا ہے آج بھی نوجوان علامہ اقبال کی شاہری سے اپنی زندگی کیلئے رہنما اصول وضع کر سکتے ہیں ان کے نزدیک زندگی کی بنیاد وہ حتمی اصول ہیں جن کی اساس زندگی کی گہرائیوں میں استفار ہے روحانی اعتبار سے مسلمان ہی دنیا کی سب سے زیادہ آداد اور نجات یافتہ قوم ہے میں افتر میر صاحب اور جناب سید حیدر علی شہ صاحب کی مشکور ہوں مزاجی کے ساتھ جسی بلیم کے ساتھ بیٹھے ہیں انڈک پیدا کریں جس سے اللہ وہ آپ سے خود مخاطب ہو آپ سے خود پوچھے کہ آپ کی رضا کیا ہے مطلب آپ کے اخلاقیات اتنے اچھے ہو کہ آپ سے لوگ خود پوچھیں گے کہ آپ کو کیا چاہیے دنیا میں کلماتِ سقبالی عادہ کرتے ہوئے صبح اسکاؤٹ سیکرٹی سید اخترمی نے قومی ترانی کی اہمیت اور اعترام بتاتے ہوئے کہا کہ صبح اسکاؤٹ ہیڈکورٹرز ہمیشہ مضبط سرگرمیوں کے انعقاد میں اپنا تعاون جاری رکھے گا قومی ترانے کے لئے صرف سینے کھڑے رہیں گے کبھی بھی سینے پہ ہاتھ نہیں رکھنا سینے پہ ہاتھ وہ رکھتا ہے جس کے احضار میں قومی ترانہ پڑھا ہے اونور ریلی کے انعقاد پر آل سن پرائیوٹ اسکولز اینڈ کالوجز ایسوسییشن کا شکریہ دا کیا مہمان خصوصی قیامت پر قومی پرچم لے رہا گیا اور قومی ترانہ پڑھا گیا اس موقع پر ایسوسیشن کے عجداران سید حیدر علی محمد سلیم اور ایم ڈی دانش نے بھی خطاب کیا بعض انا محمد صدیق میمن اسکولز پورس کامپلیکس میں شاہین بچوں نے مختلف آئیٹمز پیش کیے آخر میں صبح اسکولز سیکٹی سید اخترمی نے منتدبین میں اسکارف اور کیپ تقسیم کی کیمرمن مسرور انور کے ساتھ فرکانم یوسفی سینڈ اسکولز کراچی موسیقی